تاج نگری آگرہ میں پولیس کی لگاتار تابر توڑ دبشوں کے بعد بھی جسم فروشی کے دھندے پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے تاج کے سنگمر مری حسن پر یہ دھندہ کالک پوتھنے کا کام کر رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ تاج نگری کی ہوتل روی پیلس کا سامنے آیا ہے جہاں دہوی اپار کو دھڑلے سے انجام دیا جا رہا ہے محبت کی نگری میں جسم فروشی کا گلیچ دھندہ لگاتار اپنی پیر پسار رہا ہے ایک کے بعد ایک نئے ہوتل کے نام سے یہ دھندہ تاج نگری میں گلزار ہو رہا ہے ایسے دہوی اپار کے گلیچ دھندے پر لگام لگانے کے لیے ایس پی سٹی روحن پرموت بوتری لگاتار سوچنا کے ادھار پر دبش دے رہی ہیں لیکن تابر توڑ دبشوں کے بعد بھی اس گلیچ دھندے پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وگت چار دن پورو تاج نگری شلپ گرام روڈ اسٹیٹ شبم ریسورٹ پر چھاپ امار کاروائی کو انجام دیا گیا تھا تب تھانہ تاج گنج پولیس نے دو ویدیشی یوکتیوں سہی دو یوکوں کو جیل بھیجا تھا لیکن جسم فروشی کے دھندے کو انجام دینے والے ایجنٹوں کے کانوں پر پولیس کی کاروائی کی جون ابھی تک نہیں رہیں گی بتایا جاتا ہے کہ ہوتل روی پیلیس میں بھی دیو یا پار کا دھندہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے ہوتل میں سولہ سال سے لے کر پچھس سال تک کی یوکتیاں اس دھندے میں لپت ہیں ہوتل سنچالک ویٹس ایپ کے ذریعے لڑکیوں کے فوٹو گراہکوں کو اپلبد کراتے ہیں فوٹو پسند آنے کے بعد شروع ہوتا ہے پیسو کا کھیل ڈیل فائنل ہونے کے بعد لڑکیوں کو گراہکوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب رکے گا یہ ہے جسم فروشی کا کھیل جب اس سوال پر پولیس کے آلہ دکاری سے پوچھا جاتا ہے تو وہے بھی چپی لگا جاتے ہیں پراتہ درپن نیوز کے لیے مکیش تھاکور کی ریپورٹ